بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین اس طرح ملک میں وہ سیاسی درجہ حرارت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے جو عمران خان نے پشاور میں جلسہ کیا تھا وہ کافی ریزنیل جلسہ تھا لیکن سب سے زیادہ اہم خبر جو اسی ہفتے کی تھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب کی بریفنگ تھی کئی چیزوں کو اس نے کلاریفائی کیا اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ فوج از ان انسٹیٹوشن کیوں کلاریفیکیشن میں جو ہے نا وہ کئی چیزیں کلاریفائی کرنے کی کوشش کی اس نے اور میرے خیال میں اس نے کہا میں آپ بھی ہوگئے ہم اس کو بریفنگ کہہ سکتے ہیں جنرلی جب سے عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے تو یہ بیانیاں جو عوام میں لے کے گئے ہیں کہ ملک کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی تھی امریکہ یا اور ممالک جو ہے اس کے خلاف پاکستان میں اس نے ریجیم چینج کی ہے اور پاکستان جو ہے اب غلامی کی طرف جا رہا ہے یا آزادی کی زنجیریں جو ہے وہاں میں توڑنا چاہ رہا تھا آزاد خارجہ پالیسی وغیرہ وغیرہ پھر اس میں عمران خان نے جو دوسرا کام کیا تھا وہ فوج پہ بھی الزامات لگائے تھے اور سوشل میڈیا پہ فوج اور فوج کی قیادت کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑا کیمپین شروع کیا گیا تھا فوج کی سینئر کمانڈرز کے درمیان جو ہے مختلف اس قسم کے خبریں آ رہی تھی جیسے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک آدم اعتماد کی فضاء قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بہت سے ایسی چیزیں تھی اور اسپیشلی فوج اور عوام کے درمیان جو ہے ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی ایک میس ٹرس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی فوج کی قیادت کے خلاف عوامی سطح پہ ایک جو ہم کہتے ہیں نا ایسے جذبات ابانے کی کوشش کی گئی تھی جیسے کی عمران خان کی حکومت جو ہے وہ فوجی قیادت نے فوجی قیادت نے سازش کی ہے یا امریکہ کے ساتھ جو ہے پاکستان میریٹی کی قیادت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے یہ کچھ باتیں تھی جس میں جو ڈی جی آئیس پی آر تھے اس نے کھل کے باتیں گئے اس نے یہاں سے شروع کیا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جو آرمی چیپ ہے وہ ایکسٹینشن کہتے ہیں وہ ایکسٹینشن مانگ رہا ہے نہ وہ ایکسٹینشن لے گا بلکہ نومبر میں وہ ریٹائر ہو جائے گا اسی طرح یہ امریکہ کی طرف سے جو سازش کی بات کی گئی تھی یا تریٹ کی بات کی گئی تھی اس نے کہا جو خاتے یا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا میٹنگ ہوا تھا اس میں بھی کوئی ایسی سازش کا وہ جو ہے اس مل نہیں کیا گیا تھا اور نہ وہ علامیہ جو تھا اس میں سازش کو سازش کا لفظ یوس کیا گیا تھا اسی طرح اور باتیں جو کہیں گئی کہ فوجی اس نے مکمل طور پر رد کیا جو اس بریفنگ کہتا وہ یہ تھا کہ ڈی جی نے یہی کہا کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ماضی میں جو ہوا ہے ہوا ہے لیکن ابھی جو لگ ایسا رہا تھا کہ کرنٹ جو لیڈرشپ ہے فوج کی وہ انہیں لائن ڈرا کی ہے کہ سیاست میں فوج کا کوئی کردار نہ ہوگا اور نہ اس وقت ہے انہیں کہا کہ جو ہوا عمران خان کی حکومت چلے گئی نئی حکومت آ گئی ہے خالصتا جو ہے ایک جمہوری قانونی اور آئینی پروسس تھا جس میں فوج نے نہ کسی کو کہا کہ اس سائٹ پہ ہو جاؤ نہ اس سائٹ پہ نہ عدلیہ نے بھی آزادانہ فیصلے کیا تو اس نے ایک ریکویسٹ کی سب کو کہ دیکھے فوج جو ہے وہ سیاست سے نکلنا چاہ رہی ہے وہ سیاست میں نہیں کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہ رہی ہے اس کا اپنے قائنی رول ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے تو خدارہ فوج کو سیاست میں نہ گسیٹ آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہوا اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں ہے تو اس لئے فوج کے خلاف یا فوج کے قیادت کے خلاف جو ہے غلط زبان کا استعمال کرنا اس کے لئے ہم درخواست نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے اس طرح اس نے کہا کہ فوج نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اپنی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے خیبر پختنخواہ میں اس میں اس جتنے بھی جو الیکشن ہوئے ہیں ان سیٹوں بھی جن کے ریزائن وغیرہ کیا گیا ہے لوگ بائی الیکشن جسے کہتے ہوئے ہیں اس میں بھی فوج کا کوئی کردار نہیں دا اور نہ آنے والے الیکشن میں آئندہ الیکشن میں فوج کا کوئی کردار ہوگا ایکسپ جو حکومت چاہے سیکیروٹی کے حوالے سے یا انہی حوالے سے درست اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا اسی طرح کافی چیزیں جو ہے اس پریس بریفنگ میں میرے خیال میں بڑی خوش آئین ہیں اگر فوج نے سٹیپ بیک کیا ہے اور نہیں چاہ رہی ہے کہ سیاست میں کوئی کردار ادا کرے تو میرے خیال میں اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو بھی انسیسیرلی ابھی جب پرابلم آگئی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی تو چاہیے تو یہ تھا کہ سیاسی لیڈرشپ کے دروازے کھلے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لائن اپ کمیونکیشن کو انٹیکٹ رکھتے ہیں لیکن انہیں نہ کیا اور آرمی چیپ اور ڈی جی آئی کو بتائے گیا کہ وہ آکے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ کوئی رول ادا کرے تو پھر وہ جو آپشن آئے کہتے ہیں یہ آپشن ہم نے نہیں دیے پرائم منسٹر کو بلکہ ان کو کہا کہ لائکلی سیناریو یہی ہے کہ ادھر آپ کے خلاف تحریک آدم اعتماد ادھر آپ کو جو ہے نا جو تین آپشن ہے یا آپ ریزائن کرے یا آپ اسمبلی توڑے وغیرہ وغیرہ تو اس نے کہا کہ تیسری آپشن پر وہ اس نے ایگری کر گیا ہم اس کو پی ڈی ایم کے پاس دیں گے پی ڈی ایم میں نہیں مانا تو ہمارا اتنا ہی کردار تاکہ پوسٹ آفیس ہم نے وہ کردار ادار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ یہ ڈیموکرسی کی تاریخ میں پاکستان کی آئینی تاریخ میں تو ابھی یہ بات جو ہے یہ سیاسی قیادت میں منحصر ہے کہ کس طرح وہ اس سیچویشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کس طرح اس سیچویشن کو آگے لے کے جاتے ہیں اور ملک میں جس طرح ملٹری ریڈرشپ کا یہی ہے کہ ملک کی جو بقا ہے وہ جمہوریت میں ہیں وہ آئین کی پاسداری میں ہیں تو ابھی یہ سیاسی قیادت پر منحصر ہے کہ کس طرح وہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرتے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں آئین کو جو ہے اس پر عمل درامت کرتے ہیں ویسے حوالے سے جو میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو کافی حد تک جو ہے میرے خیال میں اس کو فلیٹن اپ کیا ہے کہ نہ ملک کو خطرہ تھا نہ فول نے کوئی کردارا دا کیا ہے نہ کسی نے سازش کی